میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو انٹرمیڈیٹ سال دوم سبق نمبر تیرہ ایک سفر نامہ جو کہیں کبھی نہیں اس کا خلاصہ پڑھیں گے عزیز طلبہ ہر پیراگراف کے شروع میں ایک عنوان یا ایک ہیڈنگ بنائی جائے گی لیکن آپ نے پیپر پوائنٹ آف یو سے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے خلاصے میں ہیڈنگ نہیں بنانی یہ ہیڈنگ صرف اور صرف آپ کی آسانی کے پیش نظر بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو پیراگراف کو سمجھنا اور اسے یاد کرنا آسان رہے تو آئیے بلا تاخیر لیکچر کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں مسنف راولپنڈی اور پھر پشاور میں تاخیر کی وجہ سے علیہ صبح جہاز کے ذریعے قابل روانہ ہوئے لیکن جہاز موسم کی خرابی کے باعث جلال آباد اور درہ خیبر کے اوپر سے ہوتے ہوئے دوبارہ پشاور ائرپورٹ پر اتر گیا جب دوست احباب کو مسنف کے افغانستان جانے کا علم ہوا تو انہوں نے جاتے وقت گرم اونی کپڑے خرید لینے کی ہر ممکنہ نصیحت کر دی اور یہاں تک کہہ دیا تھا کہ کیا قابل میں گدھوں کی کمی ہے جو تم جا رہے ہو مسنف جنا مارکیٹ کے لنڈا بزار کے علاوہ پورے شہر سے گرم کپڑوں کے امبار لگا چکے تھے دوستوں نے بھی احسان جتاتے ہوئے ہر ناقابل استعمال کوٹ ان کے حوالے کر دیا تھا مسنف دین ہوٹل کے کمرہ نمبر سنتالیس میں ٹھہرے خندرات بتاتے تھے کہ امارت کبھی شاندار ہوا کرتی تھی بوسیدہ قلینوں اور تنگ دل مالک کے علاوہ سب کچھ کسی انگریز بہادر کی کشادہ فکر کا عقاس تھی کاؤنٹر کلرک سے جب مسنف نے پیا یہ دفتر کا پتہ پوچھا تو اس کے بقول دفتر ہوتل کے عقب میں ایک فرلام کے فاصلے پر تھا تاہم مسنف سوامیل کے فاصلہ تیہ کر کے وہاں پہنچے تو پشاور کی سیر کا شوک دم توڑ گیا پشاور ائرپورٹ پر مسنف کی ملاقات ڈینمارک ایک ڈاکٹر گلبرگ سے ہوئی جو ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ مسنف بھی تھے انہوں نے ایک معروف کتاب سکیمو ڈاکٹر کے مواد کے خاطر گرین لینڈ کا سفر بھی کیا تھا کتاب مواد کے حصول کے لیے انہوں نے برف کے جھومپڑوں کے مکینوں کی صحبت اختیار کی اور انہی کی عادات بھی اپنائیں اب وہ اور ان کی اہلیہ ایشیا اور مشرق بعید کے متعلیاتی دورے پر تھے ایشیای ممالک کے سیر کے دوران ہندوستان میں گاؤ ماتا کی پجاریوں سے بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلے تھے ڈاکٹر گلبرگ پشاور اور اہلے پشاور سے خوش جبکہ ہوتل انتظامیہ سے ناراض تھے کابل کے ذرنگار پارک کے سامنے گدوں کی پالان سنگتروں سے بھرے ہوئے تھے یہاں سنگتریں تول کر بیچے جاتے تھے میسیس گلبرگ کی فرمائش پر مصنف نے بھاوتاؤ کی ناکام کوشش کر کے چار سنگتریں خریدے جس پر محترمہ ان کی بہت شکر گزار ہوئیں مصنف چونکہ قوام متحدہ کے زیلی ادارے یونیسکو کی وساطت سے کابل گئے تھے اسی سلسلے میں انہیں کسی پبلیشر سے ملنے کی ضرورت تھی مگر معلوم ہوا کہ افغانستان میں پانچ سرکاری مطبعوں کے علاوہ تباعت اور کتاب گھروں کا رواج نہیں قابل روانگی سے قبل مصنف نے پڑھ رکھا تھا کہ درخیبر کے اس پار سرزمین افغانستان پر قدم رکھتے ہی آپ ایک صدی پیچھے پہنچ جاتے ہیں چنانچہ مطبعوں کے علاوہ وہاں ریلوے نام کی بھی کوئی شیعہ نہ تھی شاہ امان اللہ کے عہد میں دار الامان نامی بستی تک ایک ریلوے لائن بچھائی گئی تھی جسے ایک معاشقی حکمران نے انگریز کی بدات قرار دے کر اکھار پھینکا تھا دریا کابل کسی نکاسی آب کے نالے سے کم بدبودار نہ تھا شہر کے بیچوں بیچ یہ دریا شرمندہ شرمندہ سبہتا تھا اور ان دنوں خواتین کے کپڑے دھونے اور کورا کرکٹ پھینکنے کے لیے استعمال ہو رہا تھا البتہ گرمیوں میں برف پگلنے کے بعد اس میں جان پڑ جاتی تھی حکومت بہم رسانی آب کے لیے پائپوں کے ذریعے گھروں تک پانی پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے فیلخال شہر میں سکوں کا رواج ہے ایک سکا تو ملک کا بادشاہ بھی رہا لیکن یہ ایک الگ کہانی ہے